السلام علیکم مائن ایم ایس انجینئر محمد عمر قریشی اینڈ آئیم ایسیس ٹیچر آج اس پیزنٹیشن کے اندر ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ فیزنٹیشن فرسٹیر کا چپٹر نمبر ٹو ہے جس کا نام ہے سکیلرز اینڈ ویکٹرز اب ہمارے پاس جو نیس ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس پوزیشن ویکٹر پوزیشن ویکٹر کیا ہے ویکٹر کے اندر آپ نے میٹرک کے اندر پڑھا ہوگا ویکٹر جو ہے ہمارے پاس وہ کمپوننٹ ہے وہ فیزیکل کونٹی جس کے اندر ڈائریکشن اور مینٹیٹڈ ہوتے ہیں اور ہم نے تھوڑا بہت اس کے ہیڈ ٹو ٹیل لول کے حوالے سے ایڈیشن بھی پڑھی ہے لاسٹ ہم نے ابھی پیرولوگرام لاؤ بھی پڑھا ہے تو پوزیشن ویکٹر آپ کے لئے ایک نیو ٹاپک ہے تو اس کے اندر کچھ چیز ڈیفرنٹ ہے جو کہ ویکٹر میں آپ نے پہلے نہیں پڑھی ہوں گی تو اس کے اندر ہم پہلے واضح کرتے ہیں پوزیشن ویکٹر کو کہ اس میں کیا کی چیزیں انوالو ہوتی ہیں وہ ہوتا کیا ہے اس کے لئے ہم ایک سوفٹر بھی یوز کریں گے جس سے آپ کو سمجھنے بہت آسان جنگے بہرحال پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں کہ پوزیشن ویکٹر is a ویکٹر whose starting point is origin means کہ ایک ایسا ویکٹر کے جس کا starting point یا جس کو ہم tail کہتے ہیں اگر ویکٹر کی tail ہمارے پاس origin میں ہے تو ہم ایسے ویکٹر کو کہتے ہیں position ویکٹر ایسے ویکٹر کے لئے ہمارے پاس جو magnitude ہے اس کے لئے ہمارے پاس formula ہے وہ بھی یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کو بھی use کریں گے اور اس کے ذریعے ہم اس کا magnitude بھی معلوم کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی detail میں جائیں سب سے پہلے ہم اس کی illustration دیکھتے ہیں ویجل ایک اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ position ویکٹر actually ہے کیا تو position ویکٹر کو سمجھنے کے لئے ہم یہاں پہ ایک software use کر رہے ہیں جیو جبرا اس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں یہ ہے کیا suppose کریں کہ ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے جو کہ start ہو رہا ہے origin سے یہ ہمارے پاس ایک origin point ہے یہاں پہ ہم اب جب کسی ویکٹر کو draw کرتے ہیں تو یہ جو j point ہے یہ کیا بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ویکٹر draw رہا ہے جو کہ initially start ہو رہا ہے from zero zero اور یہ جا رہا ہے j point پہ اب یہاں پہ اگر ہم اس کے coordinate دیکھتے ہیں j کے تو j کے یہاں پہ coordinate آیاتے ہیں seven five اور یہ جو tail ہے اس tail کے اندر ہمارے پاس جو ابھی اس کی value ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے zero zero یعنی origin سے start ہو رہا ہے تو ہم یہاں کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس position vector تو position vector تو یہاں پہ آئی ہے اب اس کی value کیا ہوگی position vector کی تو یہاں پہ جو آپ کو seven five value j کی دکھائی دے رہی ہے actually یہ j five کی جو value ہے یہ ہمارے پاس vector کی position ہے جو کہ ہم first year میں پڑھتے ہیں i j and k تو یہ ہمارے پاس first value ہے seven یہ represent کرتا ہے i کو یعنی x component x axis کے point کو اور five جو ہے وہ ہمیں represent کرتا ہے j j جو ہمارے پاس value five کی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو position vector ہے اگر ہم اس کو یہاں لکھیں تو یہ position vector ہوگا seven i پلس five j clear تو یہاں پہ امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں یہ vector position vector کے حوالے سے آپ کو theory clear ہو گئی ہوگی اب بات کرتے ہیں کہ اگر یہاں پہ اسی vector کے اوپر ایک اور vector draw ہوتا ہے یعنی ایک position vector ایک اور draw کرتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ draw کر دیا اب یہ جو vector ہے ہمارے پاس دوسرا یہ اور پہلا vector ان دونوں کو ہمیں add کرنا ہے اگر ہمیں ان دو vectors کو add کرنا ہے تو اس کی لئے کیا کریں گے تو simple یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جیسے آپ کو بولا جائے کہ j vector سے k vector آپ کو اس کی value معلوم کرنا ہے اس کا position vector معلوم کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو simply کرنا کیا ہے کہ جو ہمیں points k کے ہیں k کے points میں سے ہمیں minus کرنا ہے j کے points کیونکہ ہم جا رہے ہیں j to k تو ہمیں جو minus کرنا ہے وہ k سے j کرنا ہے reverse میں اگر آپ کو بولا جائے کہ k سے j کی طرف جائیں تو آپ کو minus میں j کے points کو k کے points سے minus کرنا ہے اب یہاں پہ بھی سوفٹر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم j سے k کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں two سے ہم نے minus کیا ہے seven تو answer آگیا ہے یہاں جو ویکٹر یہ position ویکٹر نیا draw ہوا ہے یا sorry لوگ کو minus کرتے ہیں nine سے five تو یہاں پہ ہمارے پہ آثر آتا ہے plus four تو یہ جو ویکٹر ہمارے پاس m equal to minus five i اور four j یہ جو آیا ہے یہ ہے ہمارے پاس resultant ویکٹر of these two position ویکٹر j اور k تو یہاں پہ ہم نے ان دو ویکٹر کو add کیا ہے اور add کر کے ہم نے یہاں پہ ان دونوں کا result نکال ہے and i am hopeful that آپ یہ جو topic ہے کہ add کیسے کرنا ہے کسی بھی دو position یا تین position ویکٹر کو آپ یہ سمجھ گئے اس کی حوالے سے یہاں پہ ہم ایک exercise بھی دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک exercise ہے جو کہ آپ کو presentation کے اندر ساتھ میں ملے گی اور یہ آپ کو provide کی جائے گی تو یہ ہمارے پاس exercise ہے اس میں آپ کو یہاں تین position ویکٹر draw کیا رہے ہیں اب آپ کو ان تینوں کے الگ result and vector نکال رہے ہیں جیسے پہلا ہے c to b دوسرا ہے b to c and d to c تو یہاں پہ آپ کو ان تینوں ویکٹر کے individual آپ کو resultant نکال لیں ہے resultant vector so اب magnitude of position vector topic کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر position vector کا magnitude ہم کیسے نکال دیں تو اس کے لیے ہم simple جیسے ہمارے پہ ijk کے اندر جو ہمیں vector given ہوتے ہیں اس کو ہم جس formula سے معلوم کرتے ہم وہ formula کے اندر use کریں گے جو کہ ہمارا ہے under root i square plus j square plus k square example کے طور پر یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ position vector ہے جو کہ resultant 2i plus 5j plus 4k تو اگر ہم اس کا magnitude نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ 2 کا square نکالیں گے 5 square اور 4 square ان تینوں square نکال کے ہم اس کو جمع کرتے جب جمع کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا 45 under root تو یہ 45 under root آیا ہے radical میں آیا answer یہ ہمارے پاس magnitude ہے اس position vector کا جو کہ ہم نے find out کیا ہے یا ہم find out کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم باقی position vector magnitude نکال دیں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے ٹاپک کور کیا ہے اس میں position vector اور position vector کے جو result end ہیں ہم magnitude position vector ہم کیسے نکال تے ہیں اب اس کی practice کے لئے end میں آپ کو question دیے گئے جس کے اندر آپ کو find کرنا ہے دو position vector کے درمیان resultant vector کیا ہوگا اور resultant vector ہے اس کا magnitude کیا ہوگا تو practice کریں board exams کے حوالے سے یہ کافی important question ہے figure تو اس میں نہیں آتی board exam میں بڑ اس میں اگر آپ کو آئی جے کے اندر دیا جائے تو آپ اس کو بھی نکال سکتے ہیں اس کا resultant اور اس کا magnitude تو kindly practice it and if you have any curiosity to this topic تو آپ نیچے comments کریں یا پھر facebook کا جو link میں نے description میں دیا دیا ہے اس ویڈیو کے اندر اس پہ click کر کے مجھ سے message کر کے contact کر سکتے ہیں thank you and allah hafiz